عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جہنم کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لئے ان میں الگ الگ فرقہ ہے طفقہ اول جہیم دوسرا جہنم تیسرا سخر چوتھا سعیر پانچپا نظر چھٹا ہادیہ ساتھ مہتمہ اور مروی ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام یہ آیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے مخلفا من بادیہم خلفن ازاؤ سلاطا وطبع شہوتی فصوفا یلخونا غیہ ترجمہ پھر ان کی جگہ اے ناقلف کے انہوں نے خضا کی نمال اور پیچھے پڑے موزوں کے سو آگے ملے گی گمراہی اسی وقت ایک زلزلہ زمین اور پہاڑوں پر آیا اس کے ساتھ ایک آواز آئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہنے کے رنگ متغیر ہو گیا آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ آواز کس کی ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے سات ہزار سال پہلے ایک فتر جو جہنم کے کنارے پر تھا ستر ہزار من کا وہ دوزخ کے اندر گرا وہ فتر پندرہ ہزار برس سے نیچے گر رہا تھا اب ہی وہ خرحتمہ میں پہنچا پہنچا اسی کی آواز تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ جگہ کس کی ہے وہ بولے منافقوں کی جیسا حقیطالہ نے فرمایا ہے ان المنافقونا فی اللہ ان المنافقونا فی الداریک الاسفلی من النار منافق ہیں سب سے نیچے درجے میں آکے اور چھٹے درجے میں دوزخ کے مشرقین رہیں گے پانچویں درجے میں دوزخ کے بت پرست چوتھے میں میں فروش تیسرے درجے میں ترسا اور دوسرے درجے میں جمہود اور اول درجے میں آسیانِ امت آپ کی رہے گی جیسا کہ حقیطالہ نے فرمایا ہے جو لوگ کے مسلمان ہیں گناہگار اور جو یہود ہیں اور صابی جو کے بت پرستوں سے ایک فرقہ ہے اور نصارہ اور مجوسی اور جو شرک کرتے ہیں یہ چھے گروہ دوزخ میں رہیں گے اور دوزخ کے دروازے سے دوسرے دروازے تک کا ستر برس کی راہ ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ خضرتِ الٰہی سے جب ہزار برس آتی سے دوزخ دہکائی گئی تو سرخ ہوئی پھر ہزار برس دھنکی گئی تو سفید ہوئی پھر ہزار برس سلگائی گئی تو سیاں ہوئی خیامت تک ویسی ہی سیاں رہے گی جیسے اندھیری رات ہے اور ایک پارچہ سنگ کا جس کی چوڑائی پانچو برس کی راہ ہے دوزخ کے اوپر رکھا گیا ہے اور وہ خیامت تک رہے گا اور دوزخ کے نیچے ایک فتر ہے اس کے نیچے ایک فرشتہ مچھر کی پشت پر کھڑا ہے اس کے نیچے ایک مچھلی ایسی بڑی ہے کہ دم اس کی شاخ ارس سے لگی ہوئی ہے اور گائے فردوس عالی کی ستر ہزار سنگ اس کے ہیں زمین پر سخت گڑے ہوئے اس مچھلی کی پیٹ پر کھڑی ہے اور گائے نے ارادہ کیا کہ جمبش کریں خدایت اللہ نے ایک مچھر کو پیدا کر کے اس کے سامنے رکھا اور مچھر نے اس کی ناک پر کٹا اور اس گائے نے درد سے لگزش کی بادائے مستقل ہوئی اب تک وہ مچھر اس کی ناک میں ہیں قیامت تک وہ گائے اس کے خوف کے معلے نہیں ہل سکتی اگر وہ لگزش کریں تو سارا عالم زیرو زبر ہو جائے اور اس کی مکمل تفصیل عبداللہ بن سلام کے خصے میں لکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ریک کو پیدا کر کے ہوا کو حکم کیا تو ایک حصہ اس کا زمین پر اور ایک حصہ کو زیر زمین لے گئی پھر اس کے بعد آتیش بے دوت پیدا کر کے اس سے خومی بنی جنات کو مخلوق کیا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے بل جانا خلقناہو من خبلو من الناری سمو اور جان کو بنایا جنات کو بنایا ہم نے پہلے سے آت کی لو لو سے اور جنوں سے بھر گیا جنوں سے سارا جہاں بھر گیا بعد اس کے اللہ تعالی نے جنات کی طرف ایک پیغمبر بھیجا جن کا نام یوسف تھا تاکہ وہ شریعت کو پھیلائے اور اللہ کی ہدایت دیں لیکن انہوں نے نہیں مانی اور ان کو مار ڈالا اور زمین پر ظلم و فساد پیدا کرنے لگے تب اللہ تعالی نے اسرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے ساتھ بھیجا انہوں نے تمام جنات کو مار کر جہاں خالی کیا بل لہو آلم صدق اللہ لالوازیم وما علينا اللہ البلاع موسیقی